مہنگائی بے رزگاری کافی چیزیں ہیں اس گورنمنٹ میں ہوئی ہیں وزراء ملتے نہیں ہیں مسائل حل نہیں کرتے عوام کے ساتھ تعلق نہیں ہے اوام پبلک ڈیلنگ نہیں ہے یہ چیزیں تو گورنمنٹ کی آیاں ہیں دیکھیں نوکری دینا یا اگر کسی مہنگ میں منجائش نہیں ہے تو وہ پیپلس پارڈی یا نون لکھ کی طرح دبردستی تو امپلائی نہیں کر دیں گے پی آئی کو جو سکینڈل بنا وہ بنے ہی اس لیے کہ انہوں نے گرانڈ پہ بہت سارے لوگوں کو بھرتی کر لیا ہے بغیر کی ضرورت کے جتنی جہاز سے جتنا اس کے لیے عملہ چاہیے تھا یا زنین پہ جتنا عملہ چاہیے تھا اس سے کہیں زیادہ لوگوں کو امپلائی کر لیا گیا اسی طرح باتی میں ہیں کوئی ہیں تو بہت سارے عرصے جہاں پہ صرف اس لیے کہ وہ چونکہ ان کے گاؤں کے ہیں ان کے ووٹرز ہیں ان لوگوں نے نوکریان دی لیکن اب اس طرح کی چیز نہیں ہو رہی اب کفائی شاری سے کام ہو رہا ہے آپ کو بتائیں کہ پرائی منسٹر ہاؤس میں تک بہت زیادہ جو اصطاف میں اس کو کم کر دیا گیا تاکہ خرچے کم ہو کیونکہ ہمارا مہتون نہیں ہو سکتا بہت سارے خرچوں کا ہم لوگ بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں جس پہ جو مرضی کر لیں جس ہم مرضی ترزہ لے لیں وہ قتم نہیں ہو رہا ہے کیونکہ حالات اس طرح کی ہیں ایک آنمی اتنی بڑی ہے ایک بورٹ ہر چیز تمہا ہوئی بھی تھی اس کو اس لائن کے لاتے لاتے ہمارے پر کرونا آ گیا ہمارے پر یہ کیا پوری دنیا کے پر کرونا آ گیا جس کے وجہ سے حالات اور زیادہ خراب ہوئے لیکن اس کے باوجود میں سمجھتیوں کے حکومت بہت سمجھداری سے کام کر رہی ہے اور جہاں تک انبائیمنٹ کی بات ہیں دیکھیں کچھ سنتیں ہیں سین میں جو ٹام شروع ہو چکا ہے جس طرح آپ یہ سمجھیں کہ جو تعمیرات کی سنتیں جو فیصلباد کی سنتیں ہیں وہ ساری کام کرنا شروع ہوگی جس سے لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہوا ہے یعنی فیصلباد میں تو یہ ہوا کہ ہندر پرسن انبائیمنٹ ہونے کے بعد کم پڑ گئے مزدور تو دوسرے شہروں سے ان کو امپلائی کرنا پڑا تو اس کے سب کی سچویشن آسا آسا ہو رہی ہے دس جو ڈیم ہے وہ دس سالوں میں بننے کی پورا ایک پرائن ہے جب ڈیم بن رہے ہوں گے تو آپ سوچیں کہ کتنی زیادہ انپائیمنٹ بڑھے گی تو ایسا نہیں ہے کہ حکومت میں آتے فاکہ پہلے سال یہ آپ ساری چیزیں بلکل پرفیکٹ کر دیں اس کے لئے ٹائم لگتا ہے اور جب کہ حالات بینتا ہے خراب گرہ رہے ہو تو اس کو اپنی جگہ پر لے کے آنے میں کافی ٹائم لگتا ہے تو اب تین سال گگر گئے انشاءاللہ اگلا سال جو ہمارا وہ کنسٹرکشن کے کنسٹرکشن صرف یہ نہیں کہ تعمیرات کی کنسٹرکشن ہر حساب سے پاکستان کی کنسٹرکشن ہوگی کہ جو چیزیں جسے ہم لیک بہائنڈ رہے گئے ہیں وہ ان چیزوں کو آگے لے کے ہیں اور ان کو بہتر کر دیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ واقعی پریشان ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے میں بھی ایک نالوج کرتی ہوں ہمارا وزیراعظم بھی ایک نالوج کرتا ہے لیکن ان سب چیزوں کے لیے امریک مضبوط معیشت چاہیے پہلے معیشت مضبوط ہو جائے گی تو چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہوتی جائیں گے ڈک صاحب کہہ رہی ہیں حالات خراب ہیں ڈک صاحب بلکل میری بین کہہ رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا تھا ایلے بی کے حالات بہتر ہو جائیں گے بہتر ہو جائیں گے تین سال میں نوے دن کا ٹائم دیا گیا تین مہینے کا ٹائم دیا گیا میں بین یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو نوکریوں چلیں جو بھی پہلے ہیں بیس پچیس سال سے جو لوگ روزگار میں تھے ابھی وہ ریٹائر ہونے والے تھے اب بیس پچیس پچیس سال انہوں نے نوکریوں کی وہ ضرور نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی نے دی مختلف وقتوں میں نوکریوں سے نکالنا چلیں ٹھیک ہے جو آپ کے پاس دوسرے مسئلے مسائل ہیں واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تھے اب ان کو کوئی نہ کوئی اگر خدا نہ خاصتہ کوئی اس طرح کی کوئی پالیسی ہوتی ہے تو اس میں کوئی گولڈن ہینڈ شیک ایون نواز شریف نے بھی کسی زمانے میں یہ کیا پھر اس نے اس کو بھی ریورس کیا جس طرح کسی زمانے میں آپ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ جنگلہ بسے جنگلہ بسے اور یہ جو ہے نہیں بننی چاہیے پھر آپ نے پشاور میں بنائی ابھی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اوار بڑڈن ہے لیکن یہ ہے کہ اداروں میں لوگ تو چاہیے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے آپ کا یہ ٹی وی چینل ہے یہ بغیر لوگوں کے تو نہیں چلے گا ٹھیک ہے اگر زیادہ آئیں تو ٹھیک ہے اگر ان کو آپ کوئی انسینٹیف دیں کوئی گولڈن ہینڈ شیک دیں بیس بیس پچیس پچیس سال لوگوں نے نوکریاں کی ہوئی ہیں میرے بہن ان کو بغیر کسی جواز کے ان کو نکال دیا اب ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے اب یہ جو ریاست ہے اس کا ماں کا کردار وہ ادا کرتی ہے وہ تو ظاہر ہے ہم بھی آپ کو ہی کہہ رہے ہیں نا اب سپریم کورڈ نے جو فیصلہ کیا اب وہ آپ گورنمنٹ آپ کے پاس ہے ہم تو آپ کو کہیں گے نا آپ ان کو پروٹیکٹ کریں آپ اٹرانی جنرل کو بھیجیں آپ کی جو منسٹری علاوہ والی اس پہ اپروچ کریں اور ان کو یہ کہیں ریویو پیٹیشن داخل کریں فیڈرل کے وہ ملازمین ہیں سندھ گورنمنٹ کے بھی نہیں ہیں ایون ہم نے یہ غالباً ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کورٹ میں جا رہے ہیں تو اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں یہ آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی عام طور پر میں آپ کو بتاؤں آپ مجھے بتائیں خود میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں آپ کے اتنے وزراء ہیں کبھی آپ کو کوئی ادھر کراچی کے اتنے ماشاءاللہ وزراء ہیں آپ کو یہاں پر کوئی فیس بک پہ ویسے تو بڑے ایکٹیو تھے پی ٹی آئے کے لوگوں سے ملتے ہوئے آپ نے کبھی دیکھا ہے ان کی تصویر کہ یہاں پر کراچی میں ان کے سب کے آفیس ہیں امیر صاحب اور یہ پورے پاکستان کے منسٹر ہیں ایم اینے جو ہوتی ہیں وہ پورے پاکستان کی ممبر نیشنل اسیمبلی ہوتی ہیں پروینس کا ہوتا ہے اور یہ جب مجھے جو پتا چلتا ہے کہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو یہ آپ کی جو منسٹر حضرات ہیں منسٹر اور فیمیل منسٹر وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے حلقے کا کوئی آدمی ہے تو ہم اسے ملیں گے باقی کسی اور سے ہمیں ملنا ہی نہیں یہاں تک کی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں تو یہ اس طرح گورنمنٹس نہیں ہوتی ہیں وہ آپ کو ایک کردار ادا کرنا پڑتا ہے اور پورے پاکستان کے لیے آپ کو کردار ادا کرنا پڑتا ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی کو تکلیف ہوگی اور کسی کو کوئی نوکری سے نکال دے گا بغیر جواز کہ وہ کس کے پاس جائیں گے آپ مجھے یہ بتائیں کہ بچا ہوگا اس کو میرا بیٹا یا آپ کی بیٹی اس کو کوئی مارے گا وہ کس کو جا کر وہ شکایت کرے گا ظاہر ہے اپنی ماں کو کرے گا باپ کو کرے گا ریاست تو ماں باپ کا کردار ادا کرتی ہے وہ آپ کی حکومت میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور بڑی زیادتی ہو رہی ہے آپ اس پہ قومی اسیملی میں بھی بات کریں اور ہم ہر فورم پہ جہاں پر ہمیں موقع مل رہا ہے اور اس میں زیادہ تر جو لوگ نکل رہے ہیں آپ کا بھی سندھ سے تعلق ہے زیادہ تر جو لوگ نکلیں وہ سندھ کے نکلیں اور یہ سب چک چک کے یہ کہہ رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر ہم کسی کی حمایت کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ ہم اس پہ سیاست کر رہے ہیں وہ اگر ہو سکتا ہے جس پہ ہم سیاست کر رہے ہیں تو اس کی مدد نہیں کریں ایسے نہیں کہ واقعی جو ڈیزرونگ ہیں جن کو آپ کے آشیوات کی ضرورت ہے آپ کو ان کے حکومت بینگا حکومت ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے صرف کوئی اپوزیشن والا اس کی حمایت کرے اور آپ اس کی مدد نہیں کریں تو پھر اس سے بھی میرے خیال میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں میں کوئی غلط زبان کبھی میں نے استعمال نہیں کی جس طرح آپ بھی کہتی ہیں عمران خان بھی کہتا ہے خدا ضرور پوچھے گا ان سے کیا کہیں گی خدا ضرور پوچھے گا کیونکہ روزگار کسی کا چھیننا بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو خود پتا ہے کیا کہیں کہ روزگار حکومت نے نہیں چھینا اگر سپریم کورٹ کی طرف سے یا کسی اور کورٹ کی طرف سے کوئی آرڈر آتا ہے کسی بھی محکمے کو کہ جی آپ ان کو نوکرشن نکال دیں یا ان کے سر توڑ دیں یا کچھ اور کر دیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں کی لوکل حکومت جو ہے وہ بہت تندہی سے کام شروع کر دیتی ہے اور پھر ساتھ ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ دیکھا خان صاحب کورٹ دینی کا نتیجہ دیکھا تو یہ چیز بالکل ہنڈر پرسنٹ ہو رہی ہے کہ ہماری طرف سے شاید ہی کسی کو نوکرشن نکالا گیا ہو ہماری طرف سے شاید ہی کسی کے گھر توڑے گیا ہو وہ وہاں کی عدالت حکم دیتی ہے اور اس کے حساب سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ عدالتوں میں دیکھیں آپ اپنا پوائنٹ آف یو تو دیں میں تو کیا اپنا پوائنٹ آف یو دوں یہ زیادتی ہو رہی ہے یہ نوکرشن نکالا جا رہا ہے تو زیادتی ہو رہی ہے غلط ہو رہا ہے یہ لیکن وہ حکومت نہیں کر رہی وہ حکومت نہیں کر رہی وہ عدالتوں کی طرف خمار ہے اور عدالت میں اٹارنی جنرل جا کر وہ کردار ادا کریں اور وہ کیس لڑیں اور حکومت کی طرف سے ہے میڈم بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا ڈاک صاحب تہانی بڑی مہربانی میں ٹائم نے نوہا سامت گر آئے ناد بڑی جو ٹائم دیوہا بڑی کھاں پہ دارنی ڈسکریشن نکتے ہو دیں گے